تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان اسلام آباد کے ڈی چوک اور چنگی نمبر 26 پر دوسرے روز بھی جھڑپیں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کے آنسو گیس کی شیلنگ احتجاج کے باعث جڑوان شہر مکمل بند جگہ جگہ کنٹینس کی دیواریں اور خاردار تاروں کی بار موبائل فون سرویس بھی شدید متاثر علی امین گنڈا پور کی قیادت میں پی ٹی آئی کا کافلہ ٹیکس سلا پہنچ گیا ڈنڈا بردار اور غلینوں سے لے سے بڑی تعداد میں کارکنان بھی کافلے کا حصہ کرینے شاول فائر انجن اور ایمبولنسز بھی شامل بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان عزمہ خان اور دیگر گرفتار خواتین ورکرز کی رہائی کے لیے درخواست دائے وزیر علیہ گنڈا پور بہت سی لائنز اکروس کر رہے ہیں مزید لائنز عبور کی تو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا واضح کیا ایک طرف دعویٰ بول کے دوسری طرف مذاکرات نہیں ہو سکتے شرپسند اناثر کے حملوں میں پچاسی اہلکار زخمی ہوئے پولس پر فائرنگ کی گئی یہ کیسا پورا احتجاج ہے محسن نقوی کا سوال دعویٰ کیا پی ٹی آئی ایس سی او سمیٹ سبوتاش کرنے کی سازش کر رہی ہے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو بیس اغوان باشندے پکڑے گئے تحقیقات جاری ہیں کہ یہ کہاں سے آئے محسن نقوی نے اغوان باشندوں کی موجودگی کو الارمنگ صورتحال قرار دے دیا ڈی چاک پر پولس اور ایف سی میں زخمی جوانوں سے ملاقات جھڑپوں کے دوران زخمی اہلکاروں کی آیادت کی کوئی ریڈ لائن کروس نہیں کی علی امین گنڈا پور کے نہیں جالی حکومت کے عزائم کچھ اور ہیں وزیر داخلہ بدحواسی میں بھونڈے قسم کے الزامات لگا رہے ہیں بیریسٹر سیف کا محسن نقوی کے بیان پر رد عمل پی ٹی آئی کافلے سے فائرنگ کے الزام کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا واضح کیا وزیر اعلیٰ کے پاس اسلحہ ہوتا تو رات موٹر وے پر نہیں گزارتے کارکنوں نے کسی پر شلن نہیں کی اخوان باشندوں کی احتجاج میں شمولیت کے بیان کو بھی پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر فوج طلب کر لی گئی محکمہ داخلہ کے نوٹفیکشن کے مطابق ائرپورٹس ائر بیسس اور دیگر اہم مقامات پر تائنات ہوگی فوج اینٹی رائیڈز اختیارات استعمال کرنے کی مجاز ہوگی جوانوں کو شر پسند اناثر کو روکنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی بھی اجازت ہوگی اسلام آباد میں بھی فوج نے ذمہ داریاں سمحال لیں فوج سترہ اکتوبر تک وفاقی دار الحکومت میں ذمہ داریاں نبھاتی رہے گی فوج کو صورتحال کے مطابق آتشی اسلحے کے استعمال سمیت انتہائی اقدامات کی اجازت مشیر خیبر پختونخواہ کی بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت نے نیا تنازع کھڑا کر دیا بیریسٹر سیف نے ڈان نیوز کے پرگیم دوسرا رخ میں جین شنکر کو دورہ پاکستان کے دوران احتجاج میں شرکت کی دعوت دی بیریسٹر سیف نے بیان کو سیاہ کو سباق سے ہٹ کر قرار دے دیا بھارتی وزیر خارجہ کا پی ٹی آئی جدو جہد سے کوئی تعلق نہیں جین شنکر سمیت کسی غیر ملکی کو اندرونی معاملات پر تفسری کی اجازت نہیں چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کا رد عمل سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا اظہار برہمی بیریسٹر سیف کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار بیریسٹر سیف کی جانب سے بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج کی دعوت پر حکومتی راہنماؤں کا سخت رد عمل جے شنکر کو پی ٹی آئی والوں نے کس بنیاد پر احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی وزیر دفاع خاجہ آصف کا سوال صرف بھارتی وزیر خارجہ کیوں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اور ممالک بھی آ رہے ہیں انہیں بھی دعوت دیتے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تنز اظمہ بخاری نے بیریسٹر سیف کے بیان کو ملک دشمنی کا آخری لیول قرار دے دیا تحریک انتشار کا جنون انہا للہ وانہا علیہ راجعون پاکستان ترقی کرتا رہے گا اور پی ٹی آئی کی ملک مخالف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی کسی کو ایس سی او کو سبوتاش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وفاقی وزیر اطلاعات کی نیوز کانفرنس کسی شرپسند کو ریڈ زون کے قریب پھڑکنے نہیں دیں گے عطا تارٹ نے واضح کر دیا سوال اٹھایا کہ ملکی معیشت تیزی سے بہتری کی جانب گامزن تو دھرنے اور مارچ کیوں کیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی پنجاب بھر میں مظاہروں کی کال لہور میں احتجاج روکنے کے لیے منارے پاکستان پر پانی چھوڑ دیا گیا گریٹر اقبال پارک کے اطراف راستے بند شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن پانچ سو سے زائد کارکن گرفتار کئی کارکنوں کو نو مائی حملوں کے الزام میں حراست میں لیا گیا پولس کا موقف اٹک خرد میں شہرہ مسلسل دوسرے دن بھی بند مسافر اور مال بردار گاڑیوں کی طویل کتارے خواتین اور بچوں سمیت مسافروں نے رات سڑک پر گزاری لاہور سے باجوڑ مئیت لے جانے والی ایمبولنس بھی بھنس گئے سڑک کی بندش سے ٹرکوں پر سوار سبزی اور پھل خراب ہونے کا خدشہ شمالی وزیرستان کے علاقے اس پن وام میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں چھ خوارج دہشتگرد مارے گئے بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور پانچ جوان شہید ہو گئے شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کی عمر تین تالیس سال اور تعلق فیصل آباد سے تھا وزیر عظم کا خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین شہید جوانوں کو خراج عقیدت ہر قسم کی دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھیکنے کا آسم سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے سوات میں غیر ملکی سفارتکاروں کے کافلے پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کا کام تمام کر دیا چار باخ میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں خارجی سرخنہ اتاولہ عرف مہران سمیت دو دہشتگرد مارے گئے ایک زخمی حالت میں گرفتار کلیرنس آپریشن جاری اسرائیلی فوج کی رات گئے لبران پر بمباری اسپتال بھی سہونی دہشتگردوں کے نشانے پر مختلف مقامات پر درجن و شہری شہید امارت ملوے کا ڈھیر بن گئیں اسرائیلی فوج نے جنوبی لبران سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا پیغام دے دیا اسرائیلی فوج کی غزہ میں باروت کی بارش جاری تازہ حملوں میں مزید آٹھ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا نصیرت پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ اسرائیلی حملوں میں شہادتیں اکتالیس ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئیں حماس نے تلکرم میں کمانڈر زاہل الافی سمیت آٹھ جانبازوں کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی عراق کے مزاہمتی گروپ کا گولان میں اسرائیلی فوجی اڈے پارا ڈرونز کا حملہ دو اسرائیلی فوجی مارے گئے بیس سے زائد زخمی امریکہ اور برطانیہ فوج کے یمن کے مختلف شہروں پر حملے الہدیدہ ائرپورٹ سنہ اور ادیمار میں حوسیوں کے پندرہ ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا سینٹ کوم کا دعویٰ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں بھارت میں شاہن رسالت میں گستاخی کرنے والے بی جے پی کے جنونی کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا مسجد حرام اور مسجد نبوی کی انتظامیہ کی جانب سے واقعے کی شدید مظمت عالمی برادری سے بھارت میں بڑتی نفرت انگیزی کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کراچی کا ریڈ لائن بی آر ٹی پروجیکٹ نہایت سست روی کا شکار حسن اسکوائر سے جیل چورنگی تک چوبیس کلومیٹر کا ٹریک روہ سال مکمل ہونا تھا شہری ہر روز کی ٹرافک جام سے آجز آگا ہے وفاقی حکومت نے دیت کی رقم بیس فیصد اضافے سے اکیاسی لاکھ روپے مقرر کر دی رمہ سال کے لیے سرکاری ملازمین کے جنرل پرویڈنٹ فانڈ سمیت دیگر فانڈز کی شرائع منافع میں کمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا لاہور اور آولپنڈی سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آج سے آٹھ اکتوبر تک بارشوں کی پیش گوئی تیز ہوایے چلنے کا بھی امکار ملتان میں پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے انگلش ٹیم کا اعلان آولی پاپ کپتان زیک کرولی، بین ٹکٹ، بیری بروک، جو روٹ جیمی سپیت شامل کرس ووکس، گس اٹکسٹن، برائیڈن کارلس، جیک لیچ اور شویب بشیر بھی ٹیم کا حصہ انگلینٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے بہار ٹریننگ کے بعد پہلا ٹیسٹ نہ کھیلنے کی تصدیق ہیمنسٹرنگ انجری سے ابھی تک مکمل صحتیاب نہیں ہو پائے آولی پاپ پہلے ٹیسٹ میں کپتانی کریں گے